دوستوں گزشتہ افتے کو یعنی دو ستمبر دو ازار تیز کو پاکستان انڈیا کے میچ میں پاکستانی فاسٹ بولرز شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ اور حریص روف نے بہترین فاسٹ بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈین بیٹنگ لائن کو تہز نیز کر دیا اور تمام دس وٹیں ان تین بولرز نے حاصل کی آج ہم ان تینوں فاسٹ بولرز کے بارے میں مختصر حقائق اور معلومات بیان کریں گے دوستوں آگے بڑھنے سے پیرے ہمارے چینل فیکٹ بوک ڈبل سکس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیر آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شاہین شاہ افریدی ایک نوجوان پاکستانی کرکٹر ہے جو بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر کے طور پر کھیلتا ہے ان کا تعلق پاکستان کے صوبے خیبر پختون خواہ میں واقعہ ایک چھوٹے سے قصبے لنڈی کوتر کے پختون قبیلے آفریدی سے ہے خاندان کے ساتھ بھائیوں میں سب سے چھوٹے شاہین نے تب سے کرکٹر بننے کا خواب دیکھا جب اس نے اپنے بڑے بھائی ریاض آفریدی کو ڈومیسٹک میچوں اور ایک بین الاقوامی ٹیسٹ میچ میں کھیلتے ہوئے دیکھا بین الاقوامی میڈیا نے شاہین کا معاظنہ آسٹریلی فاسٹ بولر سے کرتے ہوئے انہیں پاکستانی میچل سٹارک کہا ہے شاہین بولر کے علاوہ ایک ہارڈ ایٹر بیسمن بھی ہے اور فیلنگ میں بھی مہارت رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک آل رونڈر کے طور پر بھی مشہور ہے شاہین نے اپنے بین الاقوامی کرکٹ کا آغاز دو آزار سولہ کے ایشیا کپ کے لیے پاکستانی انڈر نائنٹین سکوارڈ سے کیا اور شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس کے بعد وہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ بی پیل کی ٹیم ڈاکا ڈائنمائٹس میں منتخب ہوئے دو آزار اٹارہ کے انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں وہ اپنی ٹیم کے لیے سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بولر کے طور پر ابرے اور اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے انہیں امرجنگ سٹار قرار دیا وہ ایک ہنیار نوجوان کے لاری ہیں دو آزار اٹارہ میں شاہین نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوینٹی افغانستان کے خلاف ونڈے اور نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا اب تک شاہین شاہ افریدی چھبیس ٹیسٹ میچوں میں سو وکٹے چھتیس ونڈے میں ستر وکٹ اور باون ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں چونسٹ وکٹے لے چکے ہیں جنوری دو آزار بائیس میں شاہین کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سال کا بہترین کرکٹر قرار دیا انگلینڈ میں وہ ہمشائر اور میڈل سیکس کے لیے کاؤنٹی کرکٹ کل چکے ہیں پاکستان پریمیر لیگ میں وہ لاور کلندر کے لیے کلتے ہیں دو آزار بائیس میں لاور نے ان کی کپتانی میں پی ایس ایل جیتا جس میں شاہین کے باوننگ نے اہم اور قلیدی کردار ادا کیا فروری دو آزار تئیس میں ان کا نکاح شاید افریدی کی بیٹی انشاہ افریدی سے ہوا اور ستمبر دو آزار تئیس یعنی روان مہینے ایشیا کپ کے بعد ہی ان کی شادی تیہے نسیم شاہ پاکستان کے مشہور انٹرنیشنل کرکٹر ہیں وہ پندرہ فروری دو آزار تین کو خیبر پختنخواہ کے علاقے لاور دیر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے ابائی شہر سے مکمل کی ان کے والد کا نام ابباس شاہ ہے ان کی دو بہنیں اور چار بھائی ہیں ان کے چھوٹے بھائی کا نام ہنین شاہ ہے ہنین شاہ ایک بہترین فاسٹ بولر ہے جو فسٹ کلاس لیول پر اور انڈر نائنٹین کہل رہا ہے نسیم شاہ نے اپنے کیریئر کا آغاز دو آزار انیس میں سولہ سال کی عمر میں کیا تھا ان کے والد ابباس شاہ ان کے کرکٹ کرنے کے فیصلے کے خلاف تھے وہ اپنی تعلیم پر توجہ دینے کو ترجیح دیتے تھے نسیم شاہ کو آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم میں بلائیا گیا ان کا والدہ کا انتقال ان کے ٹیسٹ ڈیبیو سے ایک دن قبل ہوا جب نسیم ملک سے باہر آسٹریلیا میں تھے اس وقت نسیم شاہ کی عمر سولہ سال تھی نسیم شاہ کو اپنی فاسٹ بولنگ پر بہترین گرپ حاصل ہے اور کم عمری میں ہی ان کی بولنگ کے مدہ دنیا بر میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ کئی مواقع پر اپنی تیز بیٹنگ سے بھی پاکستان کو جتوا چکے ہیں نسیم شاہ اب تک سترہ ٹیسٹ میں اکیاون وکٹے تیرہ ونڈے میں بتیس اور انیس ٹی ٹوینٹی میں پندرہ وکٹے لے چکے ہیں ذاتین زندگی میں ان کا نام انڈین اداکارہ اور وشی راٹولا کے ساتھ لیا جاتا ہے اور انڈین اداکارہ متدد مواقع پر نسیم شاہ کے لیے پیغامات شیئر کر چکی ہیں حارس روپ پاکستان کے دائے ہاتھ سے بولنگ کرنے والے مشہور فاسٹ بولر ہیں وہ سات نومبر 1993 کو راولپنڈی پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے انہیں نو عمری سے ہی کیلوں میں گیری دلچسپی تھی اور جب حارس اسلام آباد موڈل کالج میں کالج کے تعلیبی لمتے تو انہیں کرکٹ سے زیادہ فٹبال میں دلچسپی تھی اس نے اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کیریئر کا آغاز انٹرنیشنل اسلامک انویسٹی کے کرکٹ ٹیم اسلام آباد سے کیا اور جہاں حارس کے کوچ نے انہیں ستمبر 2017 میں گجرانوالہ میں لاہور کلندرز کے ٹرائلز کے لیے بیجا ابتدا میں حارس شمولیت سے ہچکچا رہے تھے اور پھر جب آقیب جاوید نے ان میں ٹیلنٹ کو نوٹ کیا جنہوں نے انہیں آسٹریلیا میں کرکٹ کلنے بیجا اس کے بعد پھر ان کو دو آزار اٹارہ کے ابو زہبی ٹی ٹوینٹی ٹرافی کے لیے لاہور کلندرز کے لیے منتخب کیا گیا پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی نے اکتوبر 2019 میں ہونے والے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ سیریز کے لیے حارس کو چھ پاکستانی کلاریوں میں سے منتخب کیا تاہم پی سی بی کی جانب سے انہیں منتخب کرنے سے پہلے انہوں نے 2019 میں بلوجستان کے لیے اپنا لسٹ اے ڈیبیو کیا پاکستان کپ نیز اسی سال 2019 بیس کائل عظم ٹرافی میں نودرنگ کے لیے فرس کلاس ڈیبیو کیا جنوری 2020 کو بنگلہ دیش کے خلاف اپنا ٹی ٹوینٹی ڈیبیو کیا اب تک وہ 57 ٹی ٹوینٹی میں 72 وکٹے اور 15 ایک روزہ میچوں میں 29 وکٹے لے چکے ہیں پی ایس ایل میں وہ لاہور کلندرز کے لیے متعدد مواقع پر اپنی ٹیم کو جتوا چکے ہیں 23 نومبر 2022 کو آرس نے اپنی کلاس فیلو مزنہ مسعود ملک سے شادی کر لی